موسیقی 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 اتنا ہی ذائقے کا بھی مزہ لگے گا آپ کو جب آپ اس کو کھائیں گے یہ ڈال دیا ہے اس کے بعد ہم نے ڈال دیا جگارڈک پاورڈر یہ بھی آپ دیکھ لیں میں نے ون ٹی سپون اس میں ایڈ کر دیا ہے یہ ساری چیزیں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق لیس اور مور ایڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس میں سے کچھ نہ کچھ اگر چاہیں تو اس کو کٹ ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں کوئی ایسا ہارڈ ڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ جو میں ڈال دیا ہی اتنا ہی آپ بھی ڈالیں گے سالٹ میں نے ڈال دیا ہے تو ٹیسٹ جتنا بھی سالٹ آپ کو اچھا لگتا ہے کچھ گھروں میں نے دیکھا ہے بہت زیادہ سالٹی فوڈ کھایا جاتا ہے اور کچھ گھروں میں فوڈ زیادہ سالٹی نہیں کھایا جاتا ہے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس کو کیسے بنانا ہے اب اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کر دینے ہیں فور ٹو فائیو ٹیبل سپون آپ ایڈ کر دیں گے اس میں یوگرٹ کے یوگرٹ اگر آپ دیکھیں تو میں نے تھک والا یوگرٹ لیا ہے بہت زیادہ لیکوڈ یوگرٹ نہیں لیا اچھے طریقے سے ہم اس کو کر دیں گے جی مکس مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو کر دینا ہے تھوڑا ہم ریسٹ دیں گے مرینیشن کا ٹائم اس میں آپ کی مرینیشن کا ٹائم زیادہ ہونا ضروری نہیں ہے چاہیں تو رائٹ اوے بھی آپ بنا سکتے ہیں اس کے اوپر جب میں نے سب چیزیں مکس کر دیا میں نے تقریباً ون ٹو ٹو ٹیبل سپون اوہل ڈال دیا ہے اور بس اس کو ہم ڈھک کے رکھ دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اس کے بعد ہم اس کی کوکنگ کا پروسس سٹارٹ کریں گے تو چیلنج جناب ہو گیا جی ہماری یہ دیکھیں میں آپ کو اس کی شکل دکھا دوں یہ میں نے شیلف کے اوپر ہی رکھا ہوا تھا میں نے اس کو فریج وغیرہ میں نہیں ڈالا اور میں نے اس کو بلکل لو دیکھیں لو ہے اور میں نے اس کو لو ان ٹو کین بیٹوین رکھا ہے ہلکی آنچ میں میں نے اس کو بنانا سٹارٹ کر دیا کیونکہ یہ اپنی جو یوگرٹ ہے اسی کے پانی میں اچھے طریقے سے یہ گل جائے گا اور جب یہ گل جائے گا اس کے بعد ہم اس کو اچھے سے بھونیں گے اس کے پانی کو ڈرائی کر لیں گے اور ہمارا چکن ہو جائے گا ریڈی یہاں پہ جو سب سے مزے کی ایک ذائقی دار چیز ہوتی ہے وہ ہوتی جی کوئلے کا آپ اس میں لگاتے ہیں سموک لگاتے ہیں لیکن میں نے لگاتے آپ کو بتا چکی تھی اس سے سٹوپ بہت گندہ ہو جاتا ہے اس لئے میں نے کوئلے کا اس میں نہیں لگایا سموک اگر آپ چاہیں تو وہ ضرور لگائے گا کیونکہ جب وہ سموک اس میں لگتا ہے تو بلکل آپ کو جیسے کوئلے کی اوپر پکی ہوئے چکن ٹکا کا ذائقہ آئے گا بہت مسے کا ذائقہ لگتا ہے وہ والا اب میں نے کیا کیا اگر آپ دیکھیں تو ابھی تھوڑا سا اس میں آئل ہے ابھی اس میں تھوڑا سا اس میں پانی اس کا باقی ہے چونکہ میں بون لس یوز نہیں کر رہی مجھے ان بونز کو ہڈیوں کو میٹ سے لگ کرنا ہے تو میں نے کیا کیا اس کو بند کر دیا تھوڑے دیر کے لیو میں نے تھنڈا ہونے دیا میں ساری بوٹیوں کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر رہی ہوں بڑی اتیار کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ رول پر آٹھوں میں اگر کوئی بھی بون آ جاتی تو وہ اچھی نہیں لگتی ہے تو بس اس کو میں ہلکے ہلکے الگ کر رہی ہوں ہلکے الگ کرنے کے بعد جب یہ الگ ہو جائے گا پھر ہم جلدی سے تیز آنچ پہ چولا آن کریں گے فل پہ اور ہم اس کو بھونتے بھونتے اس کا پانی بلکل ڈرائی کر لیں گے جس کو تقریباً ایک دو منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے اس طریقے سے آپ کا جو یہ کمپلیٹ آپ کی جو فیلنگ ہے جو آپ کا مزیدار رول پر آٹھو کا مکسٹر ہے یہ آپ کا ریڈی ہو جائے گا یہاں پہ چاہیں تو سالٹ وغیرہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں لیون جو سٹیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو چاہے جو چیز اگر چاہیں آپ ایٹ کر سکتے ہیں جو چیز چاہیں آپ اس میں اپنی پسند کے مطابق اس کو ٹیسٹ دے سکتے ہیں تو چلیں چلیں اب یہ میں میٹ کو تقریباً کر لیتی ہوں کمپلیٹ اس کے بعد میں واپس آتی ہوں اور آپ کو میں دکھاتی ہوں چلیں جی اب ہم آگئے ہیں جی واپس اور آپ یہ دیکھ لیں میں نے چکن کو تھوڑا سا میں نے اس کو تیز آنچ پہ میں نے اس کو جلدی جلدی سے پکا لیا اور اس کا سارا جو اس کا جو مسالہ تھا وہ ہمارے چکن کے ساتھ ایسے گھل مل گیا وہ کہتا نا یک جان ہوگی جیسے لگی نہیں رہی یہاں پہ کوئی مسالہ لگتا اور بوٹیاں لگتی ہیں اب ہم آ جاتے ہیں جی آوٹر لیئر یعنی کہ رول پراتو کے طرف آپ نے اس میں جو بولا تھا کہ گھل آپ نے دکھائی نہیں تندوری روٹے کے لیے آپ نے آٹا کون سا یوز کیا نمک کون سا ڈالا یہ کیا کیا تو میں نے کوئی بھی آل پرپس فلار لے لیا تقریباً تین کپ میں نے لے لیا تھا اس میں میں نے one and a half ٹی سپون میں نے ایڈ کر لیا سالٹ سمپل اس میں کوئی اور چیز ہم ایڈ نہیں کریں گے یہ آٹے کی طرح ہم لوگوں نے لے کے جانا اور اس کو ہم نے گوننا ہے میں اس کو مشین پر گوند رہی ہوں آپ چاہیں تو اس کو ہاتھ پر گوند سکتے ہیں لیکن یہ آٹا میدہ جو ہے وہ تھوڑا سا میں اپنی باقی روٹی کے آٹے کی نہیں اس پر تھوڑا سا ڈھیلہ گوندوں گے کیونکہ یہ جب آپ نے بڑے تندوری اپنے بڑی روٹیاں بنانی ہوتی ہیں مہدے کے ساتھ تو اس میں اگر آپ مہدے کو سخت رکھیں گے تو آپ کی وہ روٹی کبھی بھی اتنی نہیں بنے گی نہ بڑی اس کو بیلنا اس کو سٹریس کرنا مشکل ہو جاتا ہے اسی لئے میں کیا کروں گی کہ میں اس کو تھوڑا سا تھوڑا سا ڈھیلہ رکھوں گی تاکہ جب میں اس کو بیلنا سٹارٹ کروں تو وہ آرام سے بیلا جائے اس پر کوئی مسئلہ نہ ہو جائے دیکھیں باتیں کرتے کرتے میں نے مشین ایک دم سے تیز چلائی اور آٹا اڑ کے باہر آ گیا تھا تو چلیں چلیں اب اس کو ہم اچھے سے بیلتے ہیں اور اس کے بعد جب یہ اچھے طریقے سے آٹا ہمارا بن جائے گا اس کے بعد دو تین ڈروپس ہم اس میں آئل کے ڈالیں گے اور پھر جیٹ پٹ میں ہمارا یہ چیز بھی ریڈی ہو جائے گی ان ساری چیزوں کو آپ کو ڈیٹیل میں دکھانے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں سے کوئی چیز مسنا ہو آپ جو بھی بنانا چاہ رہے ہیں جو بھی کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کو one by one step سارے آنے چاہیے مجھے وہ recipes بالکل بھی اچھے نہیں لگتی دیکھنے جس میں وہ کہتے ہیں کہ چلیں یہ آٹا تھا اور یہ گند کیا چلیں یہ chicken تھا اور اس کو ہم نے یہ کر دیا آپ نے notice کیا ہوگا کہ میں آپ نے ہر recipe میں ہر چیز میں آپ کو سارے steps slowly slowly دکھاتی ہوں تاکہ آپ سے کوئی step بھی جب آپ بنانے لگیں تو آپ سے miss نہ ہو تو آٹا ہمارا گن چکا ہے ادھر میں آپ کو chicken دکھا دیتی ہوں یہ بھی ہمارا ready ہو چکا ہے یہ دیکھ لیں بس جی جناب یہ سارے چیزیں ready کرنے کے بعد اب ہماری next step بنتی ہے ہماری یہ route جو پراتھے بنائیں گے وہ اور اس کے بعد اس کا جو assembly ہے جھٹ پٹ میں چیزیں تیار ہوتی ہیں لیکن یہ جو چیزیں ہیں اس میں آپ کو steps بہت زیادہ follow کرنے پڑتے ہیں جس دن میں نے رول پراتھے بنانے ہوتے ہیں میں صبح سے preparation سٹارٹ کر دے کیونکہ آج رول پراتھے بنیں گے کیونکہ اس کے بعد آپ نے سوسس وغیرہ بھی بنانی ہوتی ہیں چٹنیاں بنائیں پیاس کاٹ کے رکھیں پھر وہ سارے لوازمات کرتے کرتے آپ کو کافی زیادہ time لگ جاتا ہے تو اس کے لیے دیکھ لیں میں نے ایک روٹی کی جتنا ہی پیڑا لیا ہے کوئی کم نہیں کوئی زیادہ نہیں جیسے آپ گھر میں نارمل روٹی بناتے ہیں جتنی روٹی بنائیں گے اتنے سائز کا یہ آپ کا رول پراتھا بھی بنے گا اگر آپ پیڑا زیادہ لیں گے تو بڑے رول پراتھے بنیں گے اگر بچے آپ کے گھر میں چھوٹے بنانے ہیں تو آپ چھوٹا پیڑا لے لیں اس کے ساتھ آپ اچھے سی روٹی بنا لیں اور یہ دیکھیں جناب روٹی میری بل چکی ہے اور اس کو بیلنا اتنا آسان نہیں ہے آپ یقین کریں جب میں بیلتی ہیں تو مجھے پتا چلتا ہے کہ میدے کی کوئی چیز بھی بنانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا آپ کی پورا فورس لگ جاتا ہے یقین کریں مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے مجھے جم جانے کی ضرورت نہیں پڑتے جس سے میں میدے کے ساتھ کوئی چیز بناتی ہوں بشک میں میں سموں سے بنا رہی ہوں میدے کے پراتھے بنا رہی ہوں روٹیاں بنا رہی ہوں کچھ بھی کر رہی ہوں تو اس دن آپ کو جم جانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی وہ آپ کا جم کی جو ساری کسریں وہ ادھر سے پوری ہو جاتی ہیں تو آپ نے دیکھا اس کے اندر میں نے کوئی چیز نہیں لگائی میں نے میدے کو گونتے ہوئے دو بناتے ہوئے میں نے اس پر کوئی آئل ڈالا نہ کچھ بس اس کو سیمپل روٹی بنائی اس کے اوپر ہم آئل لگائیں گے تاکہ جو اس کا آوٹر لیئر ہے وہ بڑا کرسپی سا بن جائے اور میدے کی یہ خاصیت آپ کو پتا ہے میدے میں اگر جب بھی آپ کو چیز بنانا چاہتے ہیں تو میدہ اس کو ایک دم سے کڑک بنا دیتا ہے روٹی جو ہے وہ سلولی سلولی جیسے آپ چولے سے اتارتے ہیں تو وہ تھوڑی سی سوفٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے لیکن میدہ اس کو جتنا کرسپی آپ رکھیں گے وہ اتنا ہی کرسپی بنے گا اور چلیں یہ دیکھ لیں کیا مزیدار اب یہ ایک ہاسے میں نے کیامرہ پکڑا ایک ہاسے روٹی بنا رہی ہوں مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ میں نا یہ بلوگنگ کرتے کرتے اتنی ایکسپیٹ ہوگی نا ایک ہاسے کام کرنے کی کہ اب مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز میں ایک ہاسے کروں گی تو کیسے بنے گی اور یہ چیز اگر میں ایک ہاسے نہیں بناؤں گی تو کیسے بنے گی پہلے مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ کیامرہ پکڑ کے تو میں دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتے لیکن اب تو بھائی بڑے وہ کھانا کھانا ہو باہر جانا ہو ایک ہاتھ میں کیامرہ ایک ہاتھ سے دوسرے کام کرتے کرتے بڑی میں ایکسپیٹ ہوگی اور یہ سب آپ لوگ کی مہربانی ہے تو چلیں چلیں اب ہم لوگ لگتے ہیں واپس سیدھے کہ میں نے سارے پراتھے بنا لی ہیں اب ہم لوگ ساوس بنائیں گے کوئی بھی ساوس آپ لے سکتے ہیں میں یہاں پر کہ اگر آپ کے پاس ہملی کی چٹنی ہے تو آپ ہملی کی چٹنی لے سکتے ہیں میرے پاس یہاں پر پلم ساوس ہے اور ساتھ میں میں ڈال دونے جیسے راچہ اس کو میں مکس کر دوں گی بڑی مزے کی ایک کھٹی میٹھی سی ایک اچھی ساوس بن جاتی ہے یہ اس کو مکس کریں گے تو اس کا ٹیسٹ اگر پکوڑوں کے ساتھ بھی آرد کھائیں پکوڑوں کے ساتھ کھانے میں اس کو بہت مزہ آتا ہے یہ ہو گیا اس کے ساتھ ہی میں نے انینز دھو کے واش کر کے اس کو میں نے ڈرین کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا تو یہ ہمارے انینز پڑے ہیں کیونکہ انینز صرف میں اور نوید کھاتے ہیں بچوں نے نہیں کھانے اس لئے میں نے صرف تھوڑے سے انینز کو میں نے سلائس کر کے رکھ دیا تھا اس کے ساتھ جو تھرڈ چیز میں لے کے آ رہی ہوں میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں میں فریز کی طرف لینے گئی ہوں میں حس رہی تھی یہ دیکھیں یہ ہے جی چٹنی جو میں منٹ ہری مرچے اور دھنیا اس کے ساتھ جو یوگرٹ والی چٹنی بناتی ہوں اس لئے میرے پاس بڑی تھی لیکن جب بناتی تو سب بڑے ہی زیادہ شوک سے کھاتے ہیں اس کی اسمبلی آپ نے اپنے حساب سے کرنی ہے بہت سارے اس میں ویسٹیبلز جا سکتی ہیں جو آپ کا دل چاہے کریں آپ اپنی پسند سے کھیل سکتے ہیں کہ آپ نے اس کے اندر کیا کیا فیلنگ کرنی ہے اس میں کوئی ہارڈ این فاسٹ رول نہیں ہے میں اپنی فیملی کے حساب سے بنا رہی ہوں آپ لوگ اپنی فیملی اپنے بچوں کے حساب سے اس کو بنایے گا اور ٹرائے کیجئے گا پھر مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ کو یہ سب کچھ کیسا لگا یہ ریسپی کیسی لگی اور اس طرح کی چیزیں آپ کے گھر میں کیا شوک سے کھائی جاتی ہیں کیونکہ کچھ لوگ ہمیں دیکھ کے کہتے ہیں کہ اچھا یہ اتنی ڈرائی چیز آپ کیسے کھا لیتے ہیں ڈینر میں یا اتنی ڈرائی چیز آپ اتنے دوپیر کے کھانے میں کیسے کھا لیتے ہیں تو جناب ہم لوگوں کو تو بڑی مزے کی چیزیں لگتی ہیں ہمارے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو گریوی والی چیز اور تو ہی شوک سے کھائی جاتی ہے ہم مختلف طرح کی چیزیں مختلف ٹائموں پر کھا کے بڑے ہم اس کو انجوائے کرتے ہیں تو جلے جناب ہی اس کو میں کر دوں گی کٹ یہی پہ کر لوں گی آپ سے یہی پہ کروں گی ولوگ کا اند امید کرتی ہوں آج کا یہ ولوگ آج کی ریسپی آپ نے انجوائے کی ہوگی اگر اچھا لگا ہے آپ کو یہ ولوگ تو کل پھر واپس آئیے گا آپ میرے چینل پر میں ملوں گے آپ کے ساتھ سیم ٹائم پر سیم چینل پر ایک اور نئے ولوگ کے ساتھ تب تک رکھے گا آپ اپنا خیال ہمیں رکھے گا آپ اپنے دعاوں میں یاد ٹھیک کیر جی اللہ حافظ